جی اسلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور سب ٹھیک ہوں گے سب مزے میں ہوں گے اچھا جناب یہ ویڈیو ہے کونٹینٹ کے بارے میں جہاں پر ہم بات کرنے والے ہیں کوالٹی کونٹینٹ کے بارے میں کہ کوالٹی کونٹینٹ آخر کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو انا ایک کنفیجن بنی رہتی ہے ہمارے اندر ہمارے درمیان کہ کوالٹی کا کونٹینٹ کیسا ہوتا ہے اور موسٹلی لوگوں میں دیکھا ہے کھومٹز کے اندر ادھر ادھر فیس بوک کے اوپر پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کی پوچھ کے نیچے گروپ میں کہ کوالٹی کا کونٹینٹ کیسا ہوتا ہے سب ہی کہتے ہیں کہ کوالٹی کا کونٹینٹ لکھیں اچھی کالٹی کا کونٹینٹ پروڈیوس کریں لیکن آخر ہوتا کیسا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے تو وہ چیزیں یہاں پر میں کور کرنے والا ہون اور کچھ ویڈیوز اس کے بارے میں مزید آنے والی ہیں بہت زیادہ انفرمیشنل وہ آپ کے لیے ہونے والی ہیں تو اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وہ جو ویڈیو ہے وہ آپ کو بروقت مل جائے گی تو بات کرتے ہیں قوالیٹی کانٹن کے بارے میں کہ قوالیٹی کا کانٹن کیا ہوتا ہے دیکھیں سب سے میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں جو ایک قوالیٹی کے کانٹن کے اندر ہونے چاہیے اگر آپ خود لکھ رہے ہیں تب بھی آپ کو یہ چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہیں اگر آپ رائٹر سے لکھوا رہے ہیں تب بھی آپ کو یہ چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہیں تو سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے جو میں نے لکھ رکھا ہوا ہے which keeps reader to stick on the screen آپ کو کچھ ایسا لکھنا ہوتا ہے کہ فرض کریں user نے اگر آپ کے پہلے لائن کو پڑھنا شروع کیا تو وہ اس کو آگے پڑھتا چلا جائے ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے کانٹن کو پڑھے اسے کچھ جو اینا وہ چیزیں لگیں بڑا روبوٹک سا کام لگیں اور وہ آپ کے پہلے پیراگراب کو پڑھے یا پہلے سنٹینس کو پڑھے یا دو تین لائنوں کو پڑھے اور اس کے بعد چلا جائے اگر یہ چیز ہوگی اگر وہ آپ کے پیراگراب کو پڑھتا ہے یا لائنز کو پڑھتا ہے میں شروع کی انٹروڈکشن کی بات کر رہا ہوں اور وہ فوری طور پر چلا جاتا ہے آپ کی ویب سائٹ سے بیک تو اس طرح آپ کا جو باؤنس ریٹ وہ بھی ہائی ہو جائے گا اور اگر باؤنس ریٹ ہائی ہوگا تو دیٹ مینز کہ گوگل کی نظر میں آپ کا جو کانٹنٹ ہے وہ بیکار ہے وہ ریچ کانٹنٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو رینکنگ ہے وہ ایفیکٹ ہوگی آپ کا آرٹیکل رینک ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور اگر آپ رینک کر چکے ہیں ٹھیک ہے فور زیمپل اگر آپ نے رینک کر بھی لیا تو وہ جو رینکنگ ہیں وہ آپ کی آہستہ آہستہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کا جو باؤنس ریٹ ہے وہ ہائی ہونا شروع ہو جائے گا تو اس لیے ویچ کیپس ریڈر ٹو سٹک آنہ سکرین آپ کو ایسا لکھنا ہوتا ہے کہ جو ریڈر ہے وہ اس کو پڑھتا چلا جائے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر پروپر انگلیش ہونی چاہیے ٹھیک ہے پروپر انگلیش میں کچھ اگزیمپل بھی آپ کو دینے والا ہوں صرف باتیں نہیں کرنے والا پروپر انگلیش ہونی چاہیے پروپر انگلیش سے مراد یہ کہ اگر آپ لکھ رہے ہیں تو جو سنٹینس کا جو ملاب ہے وہ پروپر ہونا چاہیے وہ ایسا نہ لگے کہ کسی بچے نے لکھا ہوا ہے کہ فوری طور پر جانے ایک سنٹینس کو آپ نے دو سنٹینس کو آپ نے کنیکٹ نہیں کیا درمیان میں ایک ریدم نہیں بنایا اور آپ فوری طور پر ایک نئی بات کے اوپر چلے گئے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر یہ تب ہی ہوگا جب آپ کو پروپر انگلیش کی گرامیٹی کے لیے سمجھ ہوگی سنٹینس کیسے لکھنے ہیں کیسے سنٹینس بنانے ہیں تب ہی آپ یہ چیز کر سکیں گے دوسری بات اس میں گرامر بھی آتی ہے اور آپ کو بہت زیادہ کوئی ٹپیکل ورڈز بہت مشکل ورڈز جو انا وہ استعمال نہیں کرنے ٹھیک ہے فور ایزمپل کہ یو اس کے اندر فیفٹی پرسن جو لوگ فیفٹی سکس پرسن جو لوگ ہیں میرا خیال ہے میں نے پڑا تھا کہ فیفٹی سکس پرسن جو لوگ ہیں وہ گریڈ اے گریڈ سکس تک جو کانٹینٹ ہے سوری گریڈ سیون تک جو کانٹینٹ ہے وہ ایزیلی آرام سے جو انا وہ ریڈ کر سکتے ہیں میں انگلیس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا سا ایکزمپل کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں میں یہاں پر چلتا ہوں ایک ٹول آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس کا نام ہے ہیمنگ 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 یہ ایک ایسا ٹول ہے جو آپ کو آپ کے کانٹینٹ کے جو چیزیں ہیں اس کو معیر کرتا ہے اور پھر آپ کو بتاتا ہے کہ ریڈی بیلٹی کیا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پر آپ کو یہ بائی ڈی فال بتا رہا ہے کہ گریڈ سکس کا جو کانٹینٹ ہے وہ گوڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ جب بھی کانٹینٹ لکھ رہے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس ریڈی بیلٹی کو میچ کر رہے ہوں ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر یہ مزید چیزیں اور بھی بتاتا ہے کہ آپ کی ان چیزوں کو یہاں پر امپروو کر سکتے ہیں پیسی وائس ایکٹی وائس کون سی چیزیں یہاں ریموگ کرنے والی ہیں اور کون سا پیراگراف یہاں پر گھر بڑ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹول ہے جس کے ذریعے آپ کمپلیٹ فارجمپل میں یہاں پر ایک جو ہے نہ اس کو اتنا کپی کرتا ہوں میں نے کچھ اگزیمپلس کپی اوپن کر رکھی ہیں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں دیکھیں فارجمپل میں نے اس کو کپی کر کے یہاں پیس کیا ہے تو اس نے بتایا جی گریڈ 11 کا جو کونٹینٹ ہے وہ لکھا ہو لیکن یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے ٹھیک ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے یہ بہت زیادہ ہائی لکھا ہویا یہاں پر یہ بتا بھی رہا ہے کہ اوکے ہے لیکن این فور نائن یعنی کہ وہ میکسیموم کی بات کر رہے کہ میکسیموم نائن تک ہو یہ تو بہت زیادہ ہے تو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے اور اویسلی میں نے اس کو کمپلیٹ کپی نہیں کیا اگر کمپلیٹ اس کو کپی کروں تو تب جو ریزرٹس ہیں وہ آئی تنک کچھ اور ہی ہوں گے ہاں بالکل تب جو ریزرٹس ہیں وہ آئی تنک نہیں تھا وہ بالکل کچھ اور ہی ہیں اس نے کونٹینٹ بالکل اچھا لکھا ہویا اور یہ جو ویب سائٹ ہے یہ آئی تنک سیل بھی ہو چکا ہے فلپ ہو چکا ہے تقریباً اٹھارہ ہزار ڈالر کے اندر یہ ویب سائٹ سیل ہو چکا ہے میں نے اس ویب سائٹ کو دیکھا جب یہ سیل ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر رینک ہوئے اگر یہ فلپ ہوئے سیل ہوئے اٹھارہ ہزار ڈالر کے اندر تو اندر کچھ بات ہے یہ رینک بھی کر رہا تھا یہ ارننگ بھی کر رہا تھا تو اویسلی اس کا جو کونٹینٹ ہے اس کی جو کوالٹی ہے وہ اچھی ہوگی ٹک ہے تو یہ آئیڈیاز لے سکتے ہیں دیکھیں آئیڈیاز لے سکتے ہیں آپ کمپیٹیٹر سے جو آپ کے کمپیٹیٹر آلرڈی رینگ کر رہے ہیں آپ وہاں سے آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ وہ کیسے پرفارم کر رہے ہیں ٹک ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ گریٹ سکس کا جو کونٹینٹ وہ لکھا ہوگا ہے اور بہتی زبردست لکھا ہوگا ہے میں اس ویب سائٹ کو کافی دیڑ سے ریڈ کر رہا ہوں اس کے کونٹینٹ کو چیک کر رہا ہوں کافی اچھا پرفارم کیا ہوگا اس ویب سائٹ تو یہ ٹول ہے میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹک ہے دوسری بات یہ اچھا یہ پروپر انگلیز کے اندر میرا خیال ہے ایک اور چیز آتی ہے کہ گریمیٹی کے لیے جو مسٹیکس ہیں وہ بھی آپ ٹھیک کرنی ہے آپ کو اس کے لیے آپ گریمیرلی ایک بڑا بہترین ٹول ہے گریمیرلی گریمیرلی کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کے آپ کے کونٹینٹ کے اندر گریمیٹی جو مسٹیکس ہیں وہ نہیں ہو یہ مجھے پتہ ہے یہ ہر بندہ بتاتا ہے کہ گریمیرلی مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے اور یہ چیز کومن ہے اس لیے اگر مسٹیکس ہوں گی تو آپ کا جو پروفیشنللیزم ہے وہ کونٹینٹ کے اندر وہ نظر نہیں آئے گا اگر وہ یوزر کو ہی دیکھ لے گا یا پڑھ لے گا تو وہ آپ کی ویب سائٹ سے باؤنس ہو جائے گا وہ چلا جائے گا اس کو بھی سمجھ ہے کہ اگر یہ ویب سائٹ کے اندر غلطی ہے تو اندر اس نے جو انفرمیشن ہے وہ بھی کچھ غلط ہی دی ہوگی ٹھیک ہے تو گریمیرلی مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے اور اس کے لیے آپ گریمیرلی کو استعمال کر سکتے ہیں کیسے کرنا ہے سائن اپ کرنے کے بعد نیو کے اوپر کلک کریں اور ایفیلیٹ کانٹنٹ کی بات کر رہا ہوں ایفیلیٹ کانٹنٹ آپ کا اگر لکھا ہو گیا آپ اس کو کوپی پیس کریں یہاں پر ٹھیک ہے فور ایزمپل یہاں اس کو کوپی پیس کرتے ہیں میں آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں اس کے اندر اس کو جب آپ پیس کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ جو انا وہ آپشنز آئیں گے ٹھیک ہے ان آپشنز میں سے آپ نے ان سبی کو بائی ڈیفول دانے دینا جنرل جنرل اور نیوٹرل یہاں پر آپ نے فرنڈلی کر دینا ہے اور جوئیفول کر سکتے ہیں آپٹیمیسٹی کر سکتے ہیں اور انفو انفار اور کنوینس کو آپشنز لٹ کر لیں اور دن کر دیں ٹھیک ہے جب آپ دن کریں گے تو یہ آپ کو اس کی جو مسٹیکس ہیں وہ ساری دکھائے گا اور یہاں پر تو مسٹیکس نہیں ہیں کیونکہ یہ آپٹیمیسٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کو بند کر دیتے ہیں اس کے بعد ہے سٹوری ٹیلنگ ٹیکنیکس یہ موسٹ ایمپورٹن ہے جو کہ آپ کے یوزر کو سٹک کرے رکھے گا یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ جو انا وہ دونوں آپس میں لنک کرتے ہیں کہیں نہ کہیں تو سٹوری ٹیکنیکس وہ بہت ضروری ہیں اور یہ آپ آپ نے اپلائے کرنی ہے جب آپ سٹارٹ کریں گے آپ کے انٹرو آپ کا جو انٹرو ہوگا آئٹیکل کا وہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے آپ جو یہاں پر انٹرو لکھنے والے ہیں اس کو جج کر کے ہی یوزر آپ کے مزید جانب وہ سکرول کر کے نیچے جائے گا انفرمیشن کو دیکھے گا اور پھر کوئی ایک پرڈک سلیٹ کرے گا اور اس کو بائے کر لے گا تو سٹوری ٹیلنگ میں آپ کو بہتر ہونا پڑے گا اور یہ پیکٹس سے آتا ہے ٹھیک ہے ہو سکتے آپ پہلے آرٹیکل میں کچھ اچھا نہ لکھ سکیں دوسرے میں نہ لکھ سکیں تیسرے میں نہ لکھ سکیں لیکن چوتھے میں آپ لازمی لکھ سکیں گے کیونکہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا جب ایک ٹائم میں نے سٹارٹ کیا تھا تو مجھے بھی نہیں پتا تھا آج میں آپ نے وہ آرٹیکل دیکھتا ہوں تو مجھے کئی دفعہ ہنسی آتی ہے کہ یہ میں نے لکھا تھا تو اس لیے آور دہ ٹائم وہ آپ کی پیکٹس ہو جاتی ہے تو پیکٹس میکس مینس پروفیکٹ یہ ایک مثال بھی ہے آپ جیسے سے لکھتے جائیں گے جب آپ چوتھی آرٹیکل میں اچھا پر فرم کرنے لگیں گے اچھی سٹوری ٹیلنگ آپ کی آ جائے گی بہتر بہترین ہو جائے گی یا امپروو ہو جائے گی تو آپ باقی کے جو پریویس آرٹیکلز ہوں گے آپ ان کو پھر اپ ڈیٹ بھی کر سکیں گے اچھے کونٹن کے ساتھ ٹھیک ہے فر ازمپل سٹوری ٹیلنگ میں کیسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ اگر ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں ویڈیٹ کمز لابٹوپ سپیسپیکلی میڈ فور ویڈیو ایکسپیرین ویڈیو ویڈیو سے لیٹڈ جہاں پر بیس لابٹوپ کی بات ہو رہی ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے تو آپ کے پاس کوئی سٹوری ہونی چاہیے لائک میں جو انا ایک دفعہ جناب گیا ہوں حفیظ سنٹر گیا ہوں مجھے ویڈیو ایڈیو لابٹوپ چاہیے تھا وہاں پر میں نے جو انا یہ جو جو موڈل ہے وہ بائے کر لیا لیکن انفورچنلی میں گھر آیا تو ایسا ہو گیا میرا جو ویڈیو ایڈنگ سے سوٹوپ پریمیئر پرو تھا وہ ہنگ ہونا شروع ہو گیا دو تین دن بعد ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے سٹوری ٹیلنگ ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ بریف کیسے کر رہے ہیں آپ تھوڑا سا فینڈلی ماحول ہونا چاہیے آرٹیکل کے اندر ٹون آپ کی فرنڈلی ہونی چاہیے اور یہ آپ نے بہت زیادہ کوئی لمبا نہیں کر دینا یہ جو انٹرو ہے یہ بہت زیادہ لمبا نہیں کر دینا آپ نے اس کو بڑا شورٹ سا رکھنا ہے اگر اتنی اتنا لمبا یہ ہو گا تو بھر بھی بھاگ جائے گا کیونکہ اتنی سارے انفرمیشن تو کوئی بھی نہیں پڑھنے والا اگر میں نے اس سے زیادہ ہی لکھ رکھ ہے اس سے کم نہیں لکھا بھر میں تقریبا دائی سو سے تین سو ورڈ بھنا انٹرو میں لیکن اب میں نے اس کو مزید شورٹ کر دی اب 150 ورڈ تک ہوتا انٹرو 150 ورڈ 200 جو کہ اگر فرض کریں یوزر نے پڑھنا شروع کی ہے تو وہ آگے اس کو پڑھتا چلا جائے گا کیونکہ وہ ایک کہانی کی ترہا ہے اور یوزر بھائے کرنے آیا کچھ نہ کچھ تو اس کی کوشش ہوگی کہ جتنے بھی problematic جو problems ہوتے انٹر ریلیٹی میں اس کو study کر کرلوں تاکہ میں ایک اچھا product بہے کر سکھوں next بات کرتے ہیں clear and concise اس کا مطلب یہ ہے جسے میں لکھ لمبے لمبے جانبے پیراگراف لکھ دیئے ہیں ایک ہی بات کو بتانے کے لئے فار ایس پروسیسر کے بارے میں بتانے ہے تو آپ نے اتنے بڑا پیراگراف لکھ دی ہے اور اس کو کوئی بھی پڑھنے نہیں والا ٹھیک ہے ایز اپنے آپ کو رکھ کر دیکھے تو آپ بھی نہیں پڑھیں گے اس کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم ورڈ کے ان فرمیشن دینی کوشی کرنی ہے دوسری بات یہ کہ ایزی ٹو ریڈ ہو نا چاہیے آسان ہو نا چاہیے فرینلی محول ہو نا چاہیے فرینلی ٹون ہونی چاہیے آسان ورڈ استعمال کرنے بہت زیادہ مشکل ورڈ آپ نے استعمال نہیں کرنے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ ایک میرے پاس اگزیمپل ہے جیسے کہ یہ ویب سائٹ ہے اس ویب سیٹ کا جو کونٹن ہے وہ بھی اچھا لکھا ہو ہے میں یہ آہم پر اس کا کوئی جو آرٹیکل اوپن کرتا ہیں تو بڑے آسان سے لفظ بڑے آسان سے سنٹینسز جو آنا وہ اس کے اندر استعمال کی ہیں ایچ یہ دیکھیں ایچ آف دیم ہی ایچ پروز اینڈ کون بڑے شورٹ سنٹینسز بہت زیادہ لمبے سنٹینسز نہیں کرنے میرا رائیٹر سٹارٹ میں لمبے سنٹینسز کر دیتا تھا لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے بڑے شورٹ سنٹینسز میں لکھ دیکھ آسان ورڈن ایزی تو ریڈ اور بالکل آسان ورڈ ٹیپیکل ورڈ نہیں دہ تھرٹین انچ میک بروک ہیز ڈبل سٹوریج اینڈ ریم آف دہ ارلیر موڈل بٹ نو ایکسٹر پڑائی دیکھیں آسان اور سمجھ بھی آرہی ہے کہ یہ بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے دوسرا یہ کہ فیکس اور فگرز کے بارے میں بات کرنی ہے اور یہ بات کر سکتے ہیں اپنے انٹرو کے بارے میں ایڈٹنگ کا چل رہا ہے بہت زیادہ بات نہیں کرنی ایک دو سنٹینسز کرنے دو تین ہو سکتے اس سے زیادہ نہیں کرنے کیونکہ اس کو بہت زیادہ ریڈ نہیں کرنے والا دوسرا یہ کہ new update جو google کی recent update ہے product affiliate marketing سے related اس کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے یہ facts and figures ٹھیک ہے comparison آپ نے اپنے products کو موڈل کو کمپیر کرنا یہ بتانا کہ وہ جو product ہیں وہ ان سے کیسے بہتر رہی ہیں یہ جو product ہے یہ ان سے کیسے بہتر ہے ٹھیک ہے comparison کرنا ہے fraction figures کے اوپر بات کرنی ہے اور یہ چیز new update کے مطابق بہت ضرور ہی ہے بہت ساری ویب سائیٹ جو ایسے ایفیکٹ ہے اور شکر الحمدللہ کہ میری ویب سائیٹ اس سے ایفیکٹ نہیں ہوئی امید ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا چلا ہوگا Facts and figures یہ ساری انفرمیشن آپ رکھنے ہے ایسا نا ہو لائک کسی روبوٹ نے لکھا ہوگا ٹھیک ہے روبوٹ لکھے گا تو لائک اس کے اندر humor نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کے content کے اندر humor ہونا چاہیے entertaining ہونا چاہیے friendly tone ہونی چاہیے ٹھیک ہے دوسری بات یہ exact information ہونی چاہیے آپ نے ادھر ادھر کی بات نہیں کر نہیں content کے اندر information آپ دے رہے ہیں وہ to the point ہونی چاہیے دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ مدنظر رکھنی ہیں کہ نا کہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن کوشش کر نی ہے کہ آپ نے سبھی چیزوں کو آپ میں link کر رکھ لگے گا لیکن جب آپ یہ لکھ لیں گے تو آپ اچھا content produce کر سکیں گے کی 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 اگز information ریڈر is looking for آپ نے اسے وہ information دینی دیکھیں یہ چیز آتی ہے کی ورڈ کی intent کے بارے میں آپ نے کی ورڈ کی intent کو سمجھ نا کہ اس کے اندر اگر ریزن چاہ رہے user جو ویڈیو editing کے لیے laptops ہیں وہ دیکھ نا چاہ رہے جو best options ہیں جو best picks ہیں وہ دیکھ نا چاہ رہے تو یہ دیکھیں اس کی intent ہے وہ یہ ہی ہے تو یہ پر آپ نے یہ چیز ہے کہ یہ laptop کیوں بہترین ہے ویڈیو ریٹنگ کے لیے اور یہ کیوں بہترین ہے ویڈیو ریٹنگ کے لیے ٹھیک ہے آپ کی ورڈ کی intent کو سمجھ پہلے آپ نے اس کے بعد آپ نے یہ ساری چیزیں بتانا شروع کر دینی ہے ٹھیک ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ جو information دے رہے ہیں وہ exact اس کی ورڈ سے related ہو ادھر ادھر کی باتیں اس کے اندر نہ ہو لائک یہ بات ہو رہی ہے ویڈیو editing کی تو ایسا نہ ہو کہ آپ لائک اس کے اندر ٹھوٹی سے gaming کے بھی کر دیں کہ بھئی یہ product جو اینا وہ gaming بھی کر سکتا ہے یا فلاں بھی کر سکتا ٹیم بھی کر سکتا ایسا کام نہیں کر نا ٹھیک ہے ایسا کام نہیں نا جو وہ لینے آیا ہو ہے لیکن آپ کو پتا ہو نا چاہیے کہ ویڈیو editing کے لیے کس طرح کے hardware کی ضرورت ہے ٹھیک ہے فور example ویڈیو editing کرنی ہے کس software کے اوپر پریمیر پرو کے اوپر پریمیر پرو کے پرو پرو پریمیر پرو 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 کس پرو کس پرو کس ریلیونسی ہے ایسا ہی نا ریلیونسی ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ اگر فائنل جاتے ہیں تو وہ کیا پرو دیتا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی اپنے گوگل سے آپ گوگل کریں آپ کو وہ ساری چیزیں مل جائیں گی دوسرا یہ کہ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ سورٹویر کس طرح ہارڈویر کی ڈیمانڈ کرتا ہے پروسیسر ریم اور گرافی کارڈ اور آپ کو میں بھی پتا ہو کہ ایڈیٹنگ کے لیے آپ کو ایک اچھا گرافی کارڈ ایک اچھی ریم اور ایک سی پی او چاہیے آپ کو بہترین لیٹس پروسیسر آپ چاہیے اور موس امپورٹنلی گرافی کارڈ آپ کا ہونا بہت ضروری ہے ایڈیٹنگ کے لیے تو یہ ہوتے ایسی انفرمیشن جو یوزر کو کنمینس بھی کرے گی اور یوزر کو بھی پتا چلے گا کہ ہم ہمارے یہ جو ٹاپک ہے اس کے اوپر کمپلیٹ گریپ ہے ہم اس کے ایکسپرٹ ہیں آپ نے اس کو یہ ہی بتانا ہوتا ہے کونٹن کے بارے میں کہ ہم اس کونٹ اپنے یہ جو کٹیگری ہے اس کے ایکسپرٹ ہیں تب ہی تو ہم یہ جو انفرمیشن ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں تو ہوفی آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی نہیں سمجھ آئی تو اگین ویڈیو کو ریورس کریں اور سمجھ ہے ٹھیک ہے اور یہاں تک یہ چیز جو انہا ہوتی ہے بیس لیپ ٹاپ ٹاپ گیمنگ میں یہاں پر اگزمپل لکھی تھی کہ یہی جو چیز میں نے یہاں پر ڈسکس کی ہے وہ خیر یہاں پر ہماری کور ہو چکی ہے تو ہوفیل آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئی ہوں گی کہ کوالٹی کا کانٹنٹ کیسا ہوتا ہے کیسا لکھنا چاہیے خود لکھ رہے ہیں تو یہ چیزیں مدنظر رکھیں رائٹر سے لکھو آ رہے ہیں تو تب بھی چیزیں اس کو بتائیں کہ یہ ساری چیزیں مجھے چاہیے اس کے علاوہ آپ اپنے کانٹنٹ کے اندر نیچرل لینگویز پروسیس یعنی NLP نیچرل لینگویز پروسیس یعنی NLP میں وہ بھی چیز آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں نیچرل لینگویز گوگل کو دیکھیں آپ نے مدنظر رکھنا چیزوں کو آپ پڑھتے رہنا بلوک کو ریڈ کریں کو گوگل کیا کہہ رہا اور اس کے لابہ جو ریسن اپ ڈیٹ 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 ریسن پروڈکٹ ریویو اپ ڈیٹ 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 لینک سای دیکھیں آ چکے بلکل آ چکے تو یہ جو لینک سای یہ میں آپ کو نیچے پروائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے یہ ہونے کا اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے یہ وہ پوائنٹ سے گوگل نے بڑے بریف لی چیزیں بتائی ہیں کہ آپ کا product description وہ کیسا ہونا چاہیئے کیسا نہیں ہونا چاہیئے کیسے compare کرنا کن باتوں کو آپ نے خیال لکھنا ہے تو یہ چیزیں بھی آپ نے لازمی ریڈ کرنے ٹھیک ہے نیچر لینگویز پروسسس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم پر یوزیلی شورٹن ایس 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 فیچر ہے جو آپ کے جو ٹون ہے جو لکھنے کی ٹون ہے اس کو سمجھتا ہے یعنی کہ یہ مزید improvements اس کے اندر ہو چکی ہیں makes sense of the human language in a manner that is valuable ٹھیک ہے یہ پر اگر فرز کریں آپ لکھنا چاہ رہے ہیں robotic content اور spoon content آپ لے کر آرہے ہیں تو google یہ چیز سمجھ لے گا اس update کے مطابق اس feature کے مطابق google سمجھ لے گا کہ یہ content ہے جو robotic ہے جو generated ہے سمجھ کیا ہو ہے اس لئے ان سمجھ چیز کا mind میں رکھ ہے اگر آپ کے ذہن میں ایسا ہے کہ ہم کوئی scene کر لیں گے تو آپ کی بھول ہے آپ ایسا کچھ نہیں کر سکیں گے کہ رینک بھی کر جائیں گے لیکن ایک time آئے گا کہ جو آرٹیکل دی کر گیا میں نے تو یہاں سے copy کیا تھا spin کیا تھا وغیرہ وغیرہ لیکن وہ بڑے short term کے لئے ہوتا short time کے لئے ہوتا ہے آپ کچھ دن بعد دیکھیں گے آپ d rank ہو جائیں گے آپ ٹھیک ہے تو ایسا کچھ نہ کریں original کام کریں time لگے گا لیکن جو results ہوں کے long term میرے ساتھ بھی ایسا یاد long term کام کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد results دکھائی دیتے ہیں ٹھیک ہے اور امید کرتا ہوں آپ کو کچھ سکھ سکھنے